hello everyone welcome to my youtube channel daily love reading کیسے ہیں آپ سبھی لوگ امید کرتی ہیں آپ سبھی خیریت سے ہوں گے و پازٹیف ہوں گے آج پھر ہم ایک جنرل ریڈنگ کے ساتھ آئے ہیں ٹاپک رہنے والا ہے you versus them میں دیکھنے کی کوشش کروں گے کہ کل رات آپ کی کیا انرجی تھی اور آپ کے پارٹنر کس انرجی میں تھے کہ you versus them ہوگا جنرل ریڈنگ ہے timeless ریڈنگ ہے کچھ چیزیں ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ match کریں آپ کی situation کے ساتھ کچھ ہو سکتا ہے match نہ بھی کریں تو جتنا آپ کے situation سے match کرے گا آپ نے ریڈنگ کو اتنا ہی لینا ہے اور باقی کو let go کرنا ہے alright تو پہلا card ہے ہمارے پاس heart taken loss okay number three number three month of march کچھ relate کر سکتا ہے یا یہ بھی ہو سکتا ہے آپ تین مہینوں سے اس person سے separated ہو وہ باتجد بند ہے یا less communication ہے یا آپ لوگوں کا relationship اس person سے تین سال پڑانا بھی ہو سکتا ہے next card ہے ہمارے پاس trap in fear number eight month of August okay تو کچھ کے لیے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ recently آپ کا ایسی منت میں break up یا کچھ دن ہی ہوئے ہیں آپ کے break up کو and آپ کی جو energy میں دیکھ رہی ہوں وہ heart take and loss یعنی کہ آپ بہت ہی آپ کا دل دکھا ہے یا آپ ٹوٹے ہوئے دل سے ہو یا آپ نے سب ہی اپنی امیدیں آشائیں جو آپ کی ہیں آپ نے ان سب کو آپ نے جو ہے وہ آپ کو ایسا لگتا ہے جیسے وہ wish fulfillment نہیں ہوں گی آپ کی چیزیں آپ کی خواہشات پوری نہیں ہوں گی اس قدر آپ اپنی جو energy میں ہو آپ heart break کی energy میں ہو ایسا کیوں ہیں میرے viewers کے ساتھ اور یہ مجھے comment section کے ذریعے آپ لوگ بتائیں گے کیونکہ میں تو اپنی positive energy آپ کو send کرتی ہوں سب ہی کو کرتی ہوں اس کے باوجود اگر آپ کی energy ایسی ہے I don't know آپ مجھے بتائیے گا ایسا کیوں ہیں آپ کے ساتھ trap in fear اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو بہت سارے بس بسے بہت زیادہ conflicts آپ کے mind کے اندر ہیں جس کی وجہ سے شاید آپ کو بہت ہی situation میں fair بھی محسوس ہوتا ہے آپ کو ایسا لگتا ہے کہ شاید آپ کے ساتھ آپ کے پارٹنر نے cheat کیا ہے یا آپ کو دھوکہ دیا ہے ایسی energy ہے آپ ایسی energy میں مجھے کل رات بہت زیادہ think کرتے ہوئے دکھ رہے ہو آپ چاہتے ہو اپنے پارٹنر کے ساتھ communication communication سکسس آپ چاہتے ہو اس ریلیشنشپ میں سکسس آپ کچھ ان سے بات چیت کرنا چاہتے ہو یا آپ ایسا بھی ہے کہ کچھ بتانا چاہتے ہو ایسی بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے کچھ پروپوزل دیکھے جا رہے ہیں جس کا ڈسکس یا آپ اپنے پارٹنر کو وہ چیز بتانا چاہ رہے ہیں یا آپ انہیں یہ بولنا چاہ رہے ہیں کہ آپ پرسن کا اتنا ویٹ نہیں ہی کر سکتے ہیں ایسا ہے ہاں یس کیونکہ بوٹم کی انرجی جو ہے وہ ویسڈم ہے یعنی کہ یہ بھی میریج کارڈ ہے نمبر فائف آپ سے ریلیٹ کر سکتا ہے نمبر 22 نمبر نمبر ون کچھ ریلیٹ کر سکتا ہے تو یہ ہے آپ کی انرجی اس کے بعد میں دیکھوں گی کہ آپ کا ایکشن ایکشن بھی دیکھوں گی اس پرسن کا بھی ایکشن دیکھوں گی لیکن ابھی میں اس پرسن کی انرجی کو چیک کرنے لگی ہوں کہ کر رات یہ پارٹنر جو ہیں آپ کو لے کر کیا سوچتے رہے ہیں فوکس آپ کا اپنے پارٹنر پر ہونا چاہیے جتنا کلیر آپ کا فوکس ہوگا ہوتی ہی کلیر انرجی آئے گی میرے پاس اپسٹیکل ان چیلنجز اوکے تو شاید کہیں نہ کہیں آپ کا پارٹنر جو ہے نمبر فائف اوکے نمبر فائف کچھ ریلیٹ کر سکتا ہے تو ہو سکتا ہے آپ کا پارٹنر جو ہے کل رات انہی اپسٹیکلز اور انہی چیلنجز کو سوچتے ہوئے دیکھ رہے ہیں انہیں لگ رہے کہ یہ رستہ آسان نہیں ہے جو اس پرسن نے رستہ چنا ہے اوکے انہیں ایسا لگ رہے ہے کہ بہت ساری ہرڈلز ہیں جن کو پارٹ کرنا شاید اس پرسن کے لیے مشکل ہے اوکے آہ یس اینڈ دکھ رہا ہے کہ بہت ساری شاید فیملی ایشوز ہو سکتے ہیں یا کاس یا ریجن ایشو ہو سکتا ہے کیونکہ نیکس کارڈ ہے نمبر فور میپا فاؤنڈیشن این اچیومنٹ یہ فیملی کارڈ کو بھی انڈیکیٹ کرتا ہے کچھ فیملی ایشوز کو بھی انڈیکیٹ کرتا ہے کچھ فیملی پریشن کو بھی انڈیکیٹ کرتا ہے نمبر فور آپ سے کچھ ریلیٹ کر سکتا ہے منتھ آف اپریل ہو سکتا ہے آپ اپریل کے مہینے سے سیپریٹ ہو یا چار سے پانچ سال پرانہ بھی ریلیشنشپ ہو سکتا ہے شاید آپ کو اس ریلیشنشپ سے بہت زیادہ خوب تھی کہ یہ پرسن آپ سے میریج کریں گے بٹ اب آپ کو دیکھ رہا ہے کہ یہ پرسن شاید آپ کو چیٹ کیا ہے یا فیملی کی وجہ سے اس پرسن نے آپ کو چھوڑا ہے شاید یہ فیرز محسوس ہو رہی ہے اوکے اور دیکھتے ہیں ایس ایموشنل لاؤس دیکھو پرسن آپ کا بھی خوش نہیں ہے اگین میرے پاس فائیف کی نورجی ہے دیکھو فائیف نمبر ڈبل فائیف ٹوپر پائف ہو سکتا ہے آپ کو دیکھتا بھی ہو یہاں اوکے آپ کے پرسن بھی خوش نہیں ہے دیکھو بہت ایموشنل فیل اس پرسن کو ہو رہا ہے اس پرسن کو بھی تکلیف ہے اس پرسن کو بھی ایسا لگتا ہے کہ جیسے اگر آپ اس کی زندگی میں نہیں ہوتے اس کو پین محسوس ہوتا ہے اس کا بھی دل دکھتا ہے یس این بوٹم کی نورجی دیکھو شیڈو دیکھو یہ پرسن کہہ ہی نا کہیں آپ کو مجھے میرر کرتا ہوا دیکھ رہا ہے اوکے مانت آف مائی بھی کچھ خاص ہو سکتا ہے آپ لوگوں کے لیے ہو سکتا ہے اس پرسن کی ڈیٹ و برث ہو یہاں ہو سکتا ہے کہ آپ کی کچھ ڈیٹ و برث ہو سکتی ہے اوکے نا نیکسٹ کارڈ ہے ڈیسپشن این وی دیکھو اوور تینکن کر رہا ہے یہ پرسن خوش نہیں ہے بہت زیادہ سوچ رہا ہے ریگارڈنگ ریلیشنشپ کو لے کے ریگارڈنگ سٹیبیلٹی کو لے کے اگر آپ لوگوں کے درمیان میں ایشو یا کیریئر کچھ مسل ہیں ابسٹیکلز تو ہو سکتا ہے یہ پرسن یس ان چیزوں کی طرف بہت زیادہ تینک کرتا ہوا دیکھ رہا ہے ان بوٹم کی انرجی ہے پیشنز اور ہاں یہ پیشنلی ان چیزوں کو بہت زیادہ ورک کرتے ہوئے مجھے دیکھ رہے ہیں چلو ہم دیکھتے ہیں کہ ہاں آؤٹکمز بھی ہی ہی سے دیکھتے ہیں اوکے دیکھو دیکھتے ہیں کہ آؤٹکم آپ کو کیا چاہتے ہو اس پرسن سے اوکے فوکس ہونا چاہیے آپ کو اپنے پارٹنر پر اوکے آپ اس پرسن سے چاہتے ہو ہرمانی اوکے شاید اس لئے اوور تینک کرتے ہو آپ شاید اس لئے آپ اس پرسن سے کلیارٹی مانگنا چاہ رہے ہیں نمبر سکس منت اور جون کچھ ریلیٹ کر سکتا ہے آپ سے ایک سیکھتے ہیں ہمارے پاس اس کیا ہے اوکے آپ چاہتے ہیں اس پرسن سے نیو بیگنی اوکے آپ چاہتے ہیں هارمانی آپ چاہتے ہیں جو بھی سیٹویشن آپ لوگ کے درمیان ہیں ہارٹ بریکن سیٹویشن ہے چیت کیا ہے یا فیملی کی وجہ سے آپ لوگ قدور ہو ہو یا Isso communication ہے اوکے آپ چاہتے ہیں اس پرسن سے ہرمانی آپ چاہتے ہیں اس پرسن سے ایک نیو بیگنگ دیکھو شاید آپ کا تھوڑ چاکرہ بڑک ہے دیکھو نمبر 5 ہے میرے پاس شاید آپ کا ایشو ہی میں جو مجھے دکھ رہا ہے کاؤس دکھ رہی ہے وہ communication یا lack of communication ہے آپ کے سنیریوں میں شاید اس سے آپ چاہتے ہو اس پرسن سے کھل کے بات چیئر کرنا چلیں دیکھتے ہیں آپ کے پارٹنر کی سائٹ سے کیا ہے دیکھو آپ کا پارٹنر ابھی بھی کارڈ میرے پاس ہے دیکھو کارڈ جو مجھے بتا رہا ہے وہ یہ ہی بتا رہا ہے کہ ابھی بھی آپ پیشن کا کارڈ ہمارے پاس پہلے بوٹم کی انرجی میں تھا دیکھو پینشنلی یہ مجھے لگ رہا ہے کہ ورک کر رہا ہے ٹھیک ہے ورک کر رہا ہو سکتا ہے فیملی کو منانے میں ہو سکتا ہے اپنے کیریئر کو بیلڈ کرنے میں ٹھیک ہے اس کو ٹائم لگ سکتا ہے ٹھیک ہے یہ انرجی میں دیکھ رہی ہوں دیکھیں پرسن یہ بھی خوش نہیں ہے ایموشنل فیل یہ بھی لوس فیل کر رہا ہے اور چپ ہے ٹھیک ہے پیشنلی چپ بھی ہے صبر کا بھی مظاہرہ کر رہا ہے یا کر رہی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ دیکھو اس پرسن نے بہت ہی کچھ چیزیں ایسا لگ رہے ہیں کہ جیسے اس پرسن نے صحیح ہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کی کچھ ایسی میموری ہو سکتا ہے آپ کی ایسی کچھ بات جو اس پرسن کو بری لگی ہو جس کی وجہ سے یہ پرسن چپ سادے ہوئے ہیں ہاں یا موڈ پھلائے ہوئے ہیں ایسا بھی ہو سکتا ہے نمبر نائن کچھ ریلیٹ کر سکتا ہے آپ سے واو 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 نیکس کارڈ ہے نمبر ٹھورٹین ہمارے پاس ٹرانسفورمیشن کا تو ہو سکتا ہے یہ پرسن جو پیشنلی اور اتنا خموشی سے ڈیپ ٹھنکنگ کرتے ہوئے دیکھنے ہو سکتا ہے ایک ٹرانسفورمیشن کے ساتھ آپ کی طرف آنا چاہتے ہیں یا یہ بھی چاہتے ہیں کہ اس ریلیشنشپ کو چانس ملے یا یہ ریلیشنشپ بورڈ کرے دیکھو ابوٹنم کی انرجی ہے نمبر ایٹ ہے ایموشنل ویڈڈراؤ تو دیکھو پرسن نے ڈیوائن پر ایسے لگتا ہے سلنڈر کی آیا نمبر ایٹ منتھوں کا گز کچھ خاص ہو سکتا ہے آپ لوگ کے لیے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ریسنٹلی ہی اسی منتھ میں آپ لوگ سپریٹڈ ہوئے ہو یا یہ سب تھنکنگ آپ کی اسی منتھ سے شروع ہوئی ہے کہ یا مجھے یہ ساتھ شہر ریلیشنشپ میں جس جس نہیں کیا گیا دیکھو اس ڈیک سے میں انجل کی گائنن آپ لوگ کے لیے نکالنے لگیں انجل اس سارے سائریوں میں آپ کو کیا کہنا چاہتا ہے کہ آپ کو کیا کرنے کی ضرورت ہے اوکے ہمارے پاس کارڈ ہے فور آف ریفیل اوکے انجل ریفیل کا کارڈ ہے ہمارے پاس اوکے فور آف پینٹیکل اوکے جو ٹیرو ٹیک میں ہیں اس میں کہا یہ جاتا ہے کہ شاید آپ کو ورک کرنے کی ضرورت ہے زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو خود کو بیزی رکھو یا آپ کسی کام پہ یا کیریئر پہ آپ کو فوکس ہونے کی ضرورت ہے بجائے اس کے کہ آپ اس پرسن کو اوور تھنک کرو اوکے یہ کہا جا رہا ہے اس کارڈ میں آپ کو اپنی گروت پہ آپ کو اپنی کیریئر پہ ورک کرنے کی ضرورت ہے دیکھو جو سما جو ٹائم آپ کی دیسٹینی میں لکھا ہے یہ پرسن اسی ہی وقت کم بیک کرے گا لیکن ہاں خوش نہیں ہے یہ پرسن آپ کے بیگر سیک آؤٹ آدھر پوسیبیلیٹی لک فور ماجیکن لائف بی آوئر آف یور آن ایموشنز تو آپ کو اپنی ایموشنز کو جو ہے وہ دیکھو ایک سائیڈ پہ ابھی فیل وقت رکھنے کی ضرورت ہے ٹھیک ہے آپ ویٹ کر رہے ہو دیکھو پیشنلی آپ کا پرسن بھی مجھے ویٹ کرتا ہوا دیکھ رہا ہے لیکن آپ اپنے گروت پہ اپنی کیریئر پہ ابھی آپ ورک کرو یہ پارٹنر اپنے ٹائم اپنے سامنے پہ ہی آپ کو کونٹیکٹ کرے گا آپ سے ریچ آؤٹ کرے گا اگر آپ اس پرسن سے سپریٹڈ ہو یا اگر آپ اس پرسن سے میریج چاہتے ہو ابھی تک کے لیے چینل پہ اتنا ہی ریڈنگ آپ کی سیچوئیشن سے میچ کرتی ہے تو لائک اور شیئر کیجئے گا اور سیکنڈی چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا با بائی